تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ملتان سلطان نے پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل سکس کے دوسرے مرحلے کے اپنے پہلے میش میں کراچی کنگز کو بارہ رن سے شکست دے دی ہیں کراچی کنگزی ٹیم ایک سو ستتر رن کے تاقب میں ایک سو چون سوٹ رن بنا سکی بابا رظم کی شاندار پچاسی رن بھی ٹیم کو فتح نہ دلا سکے کراچی کنگز کی بیٹنگ شروع سے ہی مشکلات کا شکار رہی جس کے باعث رن ریٹ مسلسل بڑھتا رہا اپننگ بلے باز شرجل کا جادو نہ چل سکا اور وہ چھ گندوں پر چار رن بنا کر رن اوٹ ہو گئے نیزیلینڈ کے اپننگ بلے باز مارٹن گپٹن بھی فارم میں دکائی نہ دیئے اور سولہ گندوں پر گیار رن بنا کر عمران طاہر کی گند پر اوٹ ہوئے نجیب اللہ زدران بھی گیار رن بنا کر عمران طاہر کا شکار بنی وکٹ کی پر بلے باز والٹن 23 گندوں پر 25 رن بنا کر رن اوٹ ہوئے تیسارہ پریرہ اور کپتان عماد وسیم بغیر کوئی رن بنائے اوٹ ہوئے ان کی وکٹے عمران خان نے حاصل کی باورزم نے 63 گندوں پر 85 رن بنائے ان کی انکز میں پانچ چکے اور چار چکے شامل تھے قاسم اکرام 10 رن بنا کر عمران خان کی گند پر اوٹ ہوئے ملتان سلطان کی جانب سے عمران خان نے 3 اور عمران طاہر نے دو وکٹے حاصل کی ایک جانب وکٹے گرتی رہیں تاہم دوسری جانب باورزم نے رن بنانے کا سلسلہ جاری رکھا آخری دو اورز میں کراچی کی ٹیم کو جیت کے لیے چتیس رن درکار تھے ملتان سلطان کی ٹیم نے مکرہ بیس اورز میں پانچ وکٹوں کے نکزان پر 174 رن بنائے تھے سہیل تنویر چودہ جبکہ خوشدل شاہ 32 گندوں پر 44 رن بنا کر ناٹ اوٹ رہے ملتان سلطان کی جانب سے رحمان اللہ تین سہیب مقصود اکتیس ریلی روسو چوالیس کپتان محمد رزوان 29 اور ہیٹ مائر سات رن بنا کر اوٹ ہوئے